اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو سب سے بڑا ایک فائدہ یہ کہ انسان اگر نظریاتی طور پہ نظریاتی طور پہ عقائد کے اعتبار سے اگر تشتد کا شکار ہے اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چلتا نہیں ہے اور آج کی دنیا میں خاص طور پہ جیسے نظریات پھیلے میں انسان طرف تک نظریات گھڑ لیتا ہے تو اس کو اسلام کے بارے میں پغمبر اسلام یا قرآن کے بارے میں شبات پیدا ہوتے ہیں اس صورت کے اندر بڑی تاثیر ہے ایک سو مرتبہ اس کا تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے اگر اس شخص کو پلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سارے شبات سے پاک کر دیتا اور آج کل جو ہے نوجوان بچے ہمارے کالجی و یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں مغربی محول کو دیکھتے ہیں اور اب تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مغربی مشرقہ کو فرق نہیں رہا دنیا میں چاکدیات پہ بیٹھا بندہ بھی سن کے گمراہ ہو رہا ہے تو سب کے لیے یہ زبردست ہے والدین کو چاہیے روز یہ ایک سو مرتبہ پڑھیں اولا خیار مرتبہ دروشیف پڑھ کے پائیں دب کر تمام بچوں کو پلائیں شوہروں کو پلائیں آخود پیئیں تاکہ کوئی ایسا ڈاؤٹ پیدا نہ ہو جائے کوئی جو ایمان کے اندر خلل پیدا کر دے کیونکہ ایمان وہ اصل طاقت ہے جس کی وجہ سے آخرت میں نجات ہونی ہے اس کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر جسم میں کسی جگہ پر درد انسان کے ہے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے سات مرتبہ کے سو تناز دم کی جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس درد کو رفع کر دیتے ہیں اور یہ گیارہ دنی عمل پبندی سے کریں انشاءاللہ وہ شفاء کامل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے کسی حاکم کے پاس یا کسی جج کے سامنے پیش ہونے والا ہے اور وہاں اندیشہ ہے کہ یہ سختی کرے گا اس کے خلاف کوئی حکم نہ مسادی کر دے تو یہ جو ہے وہ اکتالیس مرتبہ سو تناز پڑھ کے اول آخی گیارہ مرتبہ دریشیب کے ساتھ وہ اپنے پر دم کر کے اس سامنے پیش ہو انشاءاللہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی بچہ رات کو سوتا ہے چونکتا ہے بہت سے بچے رات کو خوف سے اڑ جاتے ہیں چونکتے ہیں درتے ہیں تو اس کے اوپر رات کو سونے سے پہلے سات دفعہ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک وطر اس کو پرسکون نہیں داتا کرتے ہیں اور کسی قسم کا اس کو خوف اور تاری نہیں ہوتا اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کسی موزی چیز نے ڈس لیا ہے یا آج کل یہ ببل بھی ہے اس نے ڈس لیا کوئی سامپ بچوں نے ڈس لیا یا اور کوئی ایسا کیڑا ہوگا اس نے ڈس لیا اس کی تکلیف ہے تو اس جگہ پر جو ہے ہاتھ پھیرتے جائیں اور بسم اللہ ملا کے سوت ناز پڑھتے جائیں پانچ منٹ تک یہ عمل کریں اور پھونکتے رہیں تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا درد یہاں تک سامپ نے بھی اگر کٹا ہو تو وہ اس کا جزہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے جزہ پر دست عمل ہے اور آج کے لئے کرونا وائرس وغیرہ یہ موزی مرضی تو ہے یا ایسے موزی مرض ہیں کہ انسان بے حال ہو جاتا ہے تو لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ ارزانہ سات مردمہ پڑھ کے اپنے اوپر دھم کر لیا کرے تاکہ کسی قسم کا ایسا حملہ جو ہے یہ کرونا وائرس یا دوسرے جو وائرس ہیں ان کا حملہ نہ ہو اس سے انسان محفوظ رہے یہ اس کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ دونوں صورتوں کو ملا کے محفظتین اس کو بولتے ہیں کیونکہ محفظتین کی بھی اپنے فوائد ہیں تو محفظتین کا فائدہ یہ کہ اگر کسی پر ایسا جادوہ ہے کہ جو پھر ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا اور ہر علاج کر لیا بالکل بے بس ہو گیا آدمی تو پانچ دین کا حمل کریں اور یہ محفظتین پڑھا جائے ایک سو ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ محفظتین پڑھا ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے اس کے بعد بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے دونوں صورتوں کو کٹھا کر کے پڑھیں تو ایک ہوگا اس طرح ایک سو ایک دفعہ پورا کریں اور آخر میں سات مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھیں شروع میں درودہ نہیں پڑھنا آخر میں سات مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور پڑھ کے جو ہے وہ پانی بھی دم کرنا ہے وہ پانی جو بھی مسہور ہوگا اس کو پلائیں اور اپنے پر چھڑکیں اور یہ درودہ گھر میں چھڑک دیں پانچ دین پابندی سے کر لیں کسی قسم کے بھی جادو ہوگا وہ ٹھہرے گا نہیں اور یہ اندر سے بھی جادو کا اثر توڑتا ہے اور باہر سے جو احوال جادو کے وہ بھی خدم ہو جاتے ہیں بہت زبردر مجرد عمل ہے محبت زدین کا اسی طریقے سے محبت زدین کا ایک فائدہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو سفر میں گیا ہے اور اس کو سفر میں کسی کے سفر کوئی خوف ہے مال چوری ہونے کا خوف ہے یا بیمار ہونے کا خوف ہے یا کچھ اور درندے کا کسی کا خوف ہے اور آج کل جیسے آج کل جیسے کرونا وائرس لوگوں کے باہر نکلیں گے یہ کوئی خطرہ ہے باہر نہ نکلیں طبیتہ آپ دیکھیں نیو یارک کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا اسی طرح اور جگہوں کے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اب نکل لے کے بعض ایسے لوگ جن کو نکلنا پڑتا ہے کیونکہ بعض لوگوں کے جیسے یہاں پر انہوں نے کہا جو فارمیسی والے فارمیسی کھول سکتے ہیں سبزی والے جو ہے وہ کھول سکتے ہیں تو مطلب ہے اب ان کو خطرہ تو ہو سکتا ہے لہذا وہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت زبردہ اس میں تاثیر ہے کہ گیارہ مرتبہ فلق اور ناس پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے بعد میں نہیں تو دونوں کے ملاک کے جو ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور تھوڑا پانی پی کے جو وہ گھر سے باید نکلیں کسی قسم کی کوئی ایسی آفت اس کو پیش نہیں آئے گی زبردست مجرہ بعمل ہے کوئی بھی درندہ ظاہری طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور یہ جو غیر مری چیزیں جیسے ہی وائرس وغیرہ ہیں یہ اس کا کسی قسم کا افیکٹ اس کو نہیں ہوگا بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ صحابی سے کہا اگر تو دین و دنیا کی خیر چاہتا ہے تو روزانہ دس مرتبہ فلق ناس پڑھ لیا کر تو یہ دین و دنیا کی خیر روز ملا کرے گی یہ اتنی زبردست چیز ہے یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ بادشیوں کے بادشیہ کہ پناہ میں آگئے تو بات ہی ختم ہوگی تو بات ہی ختم ہوگی تو اس لئے آپ دنیا کے چھوٹے سے صاحبے منصب آجمی کہا ہے کہ جیاری میرے کرسڈی میں یاری یہ بندہ میری کرسڈی میں ڈانٹ وری تو لوگ بس یہ بے فکر ہو گئے پھر بچہ سکول میں چھوڑ کے اس میس کی حوالے کر کے ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں جی ماشاءاللہ ابانہ ہم سے گھر آ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ میس سے میڈم لے لیا اسکول چلا گئے تو اس میس کی پناہ کتنی بڑی یہ ہمیں محسوس ہوتی ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور رہانے کے اس بیچاری کی کیا حقیقت ہے یا اس ٹیچر کی کیا حقیقت ہے لیکن اسکول چھوڑ کر ہم کتنا مطمئن ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلک ناس تم پڑھو تم تو میری آغوش پناہ میں آگئے اور بادشاہوں کی بادشاہ کی آغوش بڑھ کر کونسی آغوش ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے تو محفظت ہے روزانہ گیارہ مرتبہ اس لئے میں ناظرین سے بھی ریکممنٹ کروں گا کہ ایسی ترتیب بنا لیں کہ روزانہ گیارہ مرتبہ فلک اور ناس جو ہے وہ پڑھنے کا اتمام کریں اور اس پہ دین دنیا کی ساری خیریں بھی ملے گی اور ہر طرح کی آفتیں دین کی دنیا کی مادیت کی معنوی ہر آفتوں سے بھی حفاظت رہے گی آپ کو لمبے چوڑے کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی سبحانہ اللہ یہ اس کے اندر پر اور ایک فائدہ یہ ہے کہ گھر کے کھانے پینے کے اوپر آپ تین مرتبہ دم کر دیا کریں جو بھی کھانا پکتا ہے اس کو پر تین مرتبہ جب بسم اللہ پہلے پڑی پھر تین مرتبہ ملایا آخر میں ایک مرتبہ دوسری پڑھ لیا تو کھانے پر دم کر دیا کریں تو وہ کھانا کسی بھی اعتبار سے آپ کو ذر رسانی ہوگا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ اور وہ کھانا بلکہ آپ کی صحت اور آپ کی آفیت کا باعث بنے گا آپ کو نافع ہوگا لہذا ظاہر ہے کہ گھروں کے صبح شام کھانا پکتا ہے اور انسان جو کھاتا ہے یہ آج آفتے جسمانی اس کھانے سے پیدا ہوتی ہیں کہ کھانے کا کوئی نہ کوئی پوائزن ہو گیا کھانے نے اندر جا کے وہ خرائب پیدا کر دی پانی پیا کوئی پرابلم ہوگا تو یہ ساری جو کھانے پینے سے پرابلم پر پیدا ہو رہی ہیں تو یہ اس کا اعتمام اگر کریں اپنی دواؤں پر بھی اپنی غزاؤں پر بھی رزانہ تین برد برد دم کرنے کے اعتمام کریں انشاءاللہ اللہ کی رامت سے ظاہر باطنی آفید بھی رہ گی اور اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں بھی انسان رہ گا اور جانتا ہے کہ اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے خواب میں تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو پڑا اور سنا اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام پغمبر اسلام یا عقائد ایمانیہ کے بارے میں کسی وصوصے کے اندر مبتلا ہوگا یا مبتلا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو اس وصوصے سے نکال دیں گے اور اپنی پناہ میں لے لیں گے ایک مطلب یہ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی نے خواب میں اس کو پڑا یا سنا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائیں گے یہ انشاءاللہ ایمان پر اس کی موت آئے گی بلے درمیان کی زندگی میں اس کو اپ ڈاؤن مدو جذر اس کی زندگی میں آئیں لیکن آخرت میں انشاءاللہ ایمان پر اس کا جو انتقال ہوگا اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہری باطنی ہر طرح کی ضرر سا چیزیں بلے وہ جنات میں سے ہوں بلے انسانوں میں سے ہوں جو بھی شریر لوگیں اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان شریر لوگوں کی شرط سے اس کو محفوظ رکھیں گے اور اس کو کسی کی سبقہ کوئی گزند نہیں پہنچے گا یہ اس کے خوابوں میں تابع سبحان اللہ بہت خوب